بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ابھی جو بریکنگ نیوز آپ کو مل رہی ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان میں آرمی نے اپنے بجٹ میں کٹوتی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سلانہ اضافہ ہوتا ہے اضافی فانڈ ہے وہ آرمی نہیں لے دوستو اس خبر کا عمران خان نے بھی خیر مقدم کیا ہے اور وزیر خزانہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہے لیکن دوستو میں اس کو دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس وجہ سے جس مجبوری کے عالم میں آرمی نے اپنے دفاعی بجٹ کی کٹوتی کی ہے یہ کوئی خوشی کے حالات نہیں ہیں یہ انتہائی دکھ والے حالات ہیں آپ جانتے ہیں کہ گیارہ مہینے سے یہ حکومت چل رہی ہے اور اس حکومت سے ابھی تک جو ہے وہ اپنی معاشی پالیسی صحیح نہیں ہوئی بلکہ دن بہ دن غلط جا رہی ہے دن بہ دن ڈوبتی جا رہی ہے سات مہینے وزیر خزانہ اسد عمر کے رہنے کے بعد اسد عمر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے غلطی تسلیم کرتے ہوئے گورنر سٹیٹ بینک کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے تبدیل کیا گیا ایف بی آر کے چیئرمین کو تبدیل کیا گیا تو مطلب یہ کہ آٹھ مہینے سمجھو کہ ہماری غلط پالیسی نے معیشت کو دبو کے رکھ دیا اور آخر ہاتھ جوڑ کے ہم جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گئے جہاں نہیں جانا تھا وہاں بھی چلے گئے دوستو یہ جو آج آرمی جرنل نے اپنی قربانی دی ہے میں آرمی جرنل کو تو سلوٹ پیش کرتا ہوں لیکن عمران خان کے لیے یہ دوب مرنے کا مقام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی معیشت اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت دن بدن یہ معیشت والی کشتی دوبتی جا رہی ہے اور اس کو بچانے کا اب یہی سہارا تھا کہ آرمی چیف نے اپنی جان جگر کا اور اپنے خون کی قربانی دے کے اپنی کٹوتی کو کم کیا ہے تاکہ اس دوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا جائے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان اور اس کی ٹیم غیر سنجیدہ ٹیم جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں کچھ نہیں ہے اور نہ ان کو وہ نظر آ رہا ہے وہ چون چون کا مربع جو یہ بنی ہوئی حکومت ہے یہ چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی جس کی وجہ سے آرمی چیف کو اپنی کٹوتی جو ہے وہ کم کرنا پڑی ہے اب حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں معیشت کے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف نے اپنی کٹوتی اس لیے بند ختم کی ہے کہ اس پاگل اس انسان کو اس عمران خان کو کوڑ سہارا دے کے اس کی معیشت کو اٹھایا جائے لیکن دوستو یہ اس کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی تک خود اس کے تحریک انصاف کے بندے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی ایک کام ایسا نہیں بتا سکتے جو ہم فخر سے کہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت نے کیا ہے یہ اب بہت ہو چکا ہے کہ جی پچھلی حکومتوں نے خزانے خالی کیے یہ کیے وہ کیے اب یہ ہر مہینے جو پیٹرول بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں سستہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑھ رہا ہے اور جو ایف بی آر کی یہ جون میں جو پورے ریکاوریاں نہیں ہوئی ٹیکس وغیرہ کی تو یہ پچھلی حکومتوں کا قصور نہیں ہے خدا رہا اب یہ چیزیں ختم کرو اور میں تو پہلے دن سے یہ نوٹ کر رہوں کہ ہر تیسرے دن چیفہ فارمی سٹاف عمران خان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ آپ بے شک پچھلے اخبارات اور ٹی وی کی خبریں نکال دیں ہر تیسرے دن کمر جوید باجوہ کی عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ اس کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ حکومت اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو لیکن پی ٹی آئی اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے اور خاص طور پر جو ہماری پاکستانی معیشت ہے وہ اتنے بری ہو گئی ہے کہ ہم گریلسٹ میں بھی آنے والے ہیں اور ہم دیوالیا بھی ہونے والے ہیں اور یہ ملک کے لیے بہت خطرے والی بات ہے اس لیے آرمی چیف نے عمران خان کو سہارا دینے کے لیے کہ ہمارے اور وہ سہارا پاکستان کو سہارا دینا ہے لیکن وہ کیا کریں کہ جی مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے آگے اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کر دو بہرحال ہم آرمی چیف کو سلام پیش کرتے ہیں اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ بجائے تم بجٹ بڑھانے کے حالات اتنے خطرناک ہیں انڈیا کے ساتھ حالات ہالا ہمارے خطرناک ہیں اندرونی طور پر خطرناک ہیں افغانستان سے خطرناک ہیں بجائے تم بجٹ آرمی کو مزید دیتے تو آرمی نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم مزید اضافی بجٹ نہیں لیں گے یہ آرمی کو تو سلام ہے اور تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے